اگلے زبانوں میں نکاہ ریجسٹر ہوتے تھے زبانی کلامی ہوتا تھا نا اجابوں قبول گواہوں کی موجودگی میں اب ریٹن میں ہوتا ہے آپ کوئی مجھے اگر آگے کہ ریٹن میں نکاہ کا ریکارڈ رکھنا کیا ضروری ہے میں کہوں گا شریع طور پر تو ضروری نہیں ہے لیکن اخلاقا یہ ضروری ہے ورنہ قانونن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے لیکن مولویوں نے چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادییں کی ہوئی ہیں وہ ریجسٹر بھی نہیں کی ہوئی ہاں ہاں کیونکہ وہ ریجسٹر ہو جائیں گی تو مرنے کے بعد اس بیوہ کو بھی حیثہ ملے گا تو یہ نکاہ ہیں ان کے نکاہ اعلانیہ ہوتا ہے زنا چھپ چھپا کے ہوتا ہے مجھے بتائیں جب یہ مرد مر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد دو تین جو عورتیں چھوڑ کے اور اس کے بچے چھوڑ کے جو یہ مر ہے ان کو وراثت میں حیثہ نہیں ملنا جب ان کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی بیوی ہیں تو وہ قانون نہ مجھے بتائیں لے سکتے ہیں جداد میں سے حیثہ تو ایسے مردوں کے ساتھ یہ عورتیں شادییں کیوں کرتی ہیں ان مولویوں کے ساتھ اور یہ مولوی زیادہ کرتے ہیں یا مولوی کرتے ہیں یا پولیٹیشنز کرتے ہیں اور اس کو ریجسٹر نہیں کرواتے ہیں آٹھ کے دور میں اگر کوئی ریجسٹریشن نہیں کروارہا نا نکاح کی میرے بھائی ایسا نکاح بھی باطل ہے کیونکہ وہ آپ کو غرر اور دھوکے پر مبنی ہیں چاہے اسلامی شرطیں پوری ہیں لیکن چونکہ یہ معاشرے کا ایک اس زمانے میں اگر کوئی زبان دیتا تھا نا جناب کافر کو بھی گردن کٹتی تھی جناب غزوہ خندق میں کافروں نے بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے جان دی ہے جنہوں نے مساک مدینہ حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی اتنی زبان کے پکے تھے وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن کہتے تھے زبان دی ہے کہ اگر کل مدینہ پہ حملہ ہوا تو ہم مدینہ کی بات کریں گے مرے ہیں وہ عمر سیریز میں انہوں نے دکھایا ہے مرتے ہوئے ان کو آج کا لوگ کی زبان ہی نہیں ہے ریٹن میں ریکارڈ ضروری ہے